موسیقی خدا منی عیسو نے وہاں پر کھڑے لوگوں کو چھڑکا نے کہا کہ اے بے اتقاد اور خجر و نسل جن لوگوں میں بے اتقادی ہوتی ہے خدا منی عیسو خود ان کے درمیان بہت سے قادر کام نہیں کرتا وہ بے اتقاد نسل خود بجا تھی کہ وہ خدا کی برکتوں کو حاصل نہ کر سکے حالانکہ وہ حاصل کر سکتے تھے اور وہ وجہ شاگردوں کے ایمان کی کمزوری تھی کہ وہ خدا کے وہ کام نہ کر سکے لیکن اگر وہ اتقاد رکھتے تو یقیناً وہ کر سکتے تھے عیسو مسئل نے ان کو دو باتوں پر چھڑکا یہ کہ وہ خود اتنی مدت سے ان کے ساتھ تھا کب تک تمہاری برداشت کروں گا کیا تمہیں ہمیشہ تک میری جسمانی موجودگی کی ضرورت ہوگی اور کبھی پختگی حاصل نہیں کرو گے کہ اس لائق ہو جاؤ کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا سکوں کیا ضرور ہے کہ بچے کو ہمیشہ گود میں اٹھا کر لے جائیں اور وہ کبھی خود چلنا نہ سکے نہیں ضرور ہے کہ وہ پختگی حاصل کریں اور پھر مسئل خدا نے کہا کہ وہ اتنی مدت سے ان کی برداشت کر رہا تھا میں کب تک تمہاری برداشت کروں گا جن لوگوں کو فضل کے وسائل حاصل ہوتے ہیں ان کا بے اعتقاد یا بے راہ ہو جانا وہ خدا مدیس ہم سے کے لیے دکھ اور غم کا باعث بنتا ہے وہ خدا ہے انسان نہیں برنہ وہ اتنی در برداشت نہ کرتا نہ اتنا زیادہ برداشت کرتا لیکن چونکہ خدا ہے اس لیے وہ برداشت کرتا ہے اور اس نے اس بچے کو شفا دی اس کو بھلا چنگا کر دی اس نے کہا اسے یہاں میرے پاس لاؤ اگرچہ لوگ برگشتا تھے اور یسو اسے ہو رہا تھا تو بھی یسو مسیح نے اس بچے کی پرواہ اور فکر کی جب دوسرے سارے سہارے اور مدد ناکام ہو جاتی ہے تو مسیح یسو ہمیں ویلکم کرتا ہے وہ ہمیں خوش آمدید کہتا ہے وہ ناراض ہو پھر بھی مہربان ضرور ہے سو خدا ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم ہمیشہ اس پر بھروسہ رکھیں اور اور زیادہ ایمان میں پختہ ہوتے چلے جائیں خدا آپ کے ساتھ ہوا ایم دعا کریں اعدلال کے بعد شیعہ یسو مسیح کے نام سے ہم تری پاک وزوری میں آتے ہیں اور تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں ایک نئی صبح جو تُنہیں ہمیں بخشی ہے زندگی اور زندگی کی ساری برکتوں کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم بھی زندگی میں بارہا بے اتقاد ہو جاتے ہیں ہماری بے اتقادی کا علاج کر ہمارے ایمان کو بڑھا تاکہ ہر طرح کے حالات میں اے خدا ہم تجھ پر پختہ ایمان رکھیں میں دعا گو ہوں اپنے انتمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے جس پیغام کو سنیں ان کو ان کی فیملیز کو برکت دیں ان کے کاروبار میں ان کی جابز میں خدا تیری برکت چاہتا ان کی سٹیڈیز کے لیے منت کرتا ہوں تیری لوگ خدا ہم جو جو کچھ کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہوں تیری طرف سے سرفرازی ان کو ملے اور زیادہ تیری تمجید ہو آج کا دن ہم تیری فرما برداری میں بشر کریں جو بیمار ہیں میں ان کی صحتیابی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں شافی ہے یسو کے لہو کے وسیلہ سے خدا اپنے لوگوں کو شفاہ دے مسیح کے نام سے آمین میرا نام پاسٹر بشارت اور یہ پیغام آپ کو ایوینجیل کلچور سکھٹک کی طرف سے پیتا گیا